اللہ علیہ وسلم اسلام کتابوں میں رہ گیا مسلمان اصلی جو سے قبروں میں کریں یہ تصور بھی زینوں سے نکل گیا کہ اسلام ایک نظام حیات ہے جو اپنی حکومت جاتا ہے اور اس کا دفاع یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے چھیڑے تو اپنی حکومت جاتا ہے اس کا دفاع یہ ہے کہ اس کا نظریہ بچتا ہی تبایدہ وہ دوسری حکومتیں دنیا سے ختم کر دی ورنہ دوسری حکومتیں نام راض رولیٹ کرتے رہیں گی وہ لوگوں کو اللہ کی غلامی کی طرف نہیں آنے لگے وہ اپنی غلامی میں جھکرہ رکھے گی اس لیے اسلام نے دفاعی دنگ یہ ہے کہ اپنے نظریہ اور اپنا نظام حیات اس کو بچانے کے لیے کہ اگر ہم آگے نہ بڑھے تو ان لوگوں کے اثرات پر دیں گے اور اس دور میں تو آ کر یہ بات بلکل ہر عمدوں کے بھی نظر آ گئی کہ حکومت کو ایسی چیز نہیں کہ لوگ کرتے رہے اور ہم اپنا دین بچا لیں نہیں تو نماز روزہ جوا اس سے بھی ہاتھ اٹھانے پر جائیں گے اب ہوئی رہا کہ اب شرم و حیاء بھی ختم ہو رہی ہے نظام اچاریم ہم سکونوں کال میں بچہ میں بہدین کو بہدیں گے وہی شیخ کرائیں گے جو یہ بہدین سکھائیں گے تو اس لیے جو احمق ایسے ہے کہ کہتے ہیں حکومت کو چھیڑنے کی ضرور میں اللہ علا کرو اور دین پر دین ہوا جائے کیا دین نہیں تو ہے کہ بندوں کا حکم ختم کر کے صرف اللہ کا حکم اللہ علم پناہ ہو کیا مصیبت یہ ہی آئی کہ اس کو بھی انہوں نے ایک بھرم نہیں سمجھ لیا کہ جیسے ہندو درم ہے حیسائی اسی طرح کہ یہ درم ہے تو جاپاہ لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں کون روکتا ہے اس سے بس یہ نہیں سمجھ گیا تھا کہ یہ اچھے کو جندگی گزارنے کا اپنا ہے جو خود چلے جو آگر نہیں خود چلے جو دوسروں کے زیرے ساتھ ہی محبتا جائے گا دن بزن بچارے کا دہرہ تانگ ہوتا جائے اب اپنے ملکوں میں پناہ نہیں مردی جو اپنے کراتے ہیں نا مسلمان مردوان بھی جو ہار رو رہا اب تو ساتھ فاغ نہ کراتے ہیں تو اگر حکومت کو نہیں چھیڑنا ہے پھر اسلام کو سلام کیا دینا چاہیے کسا ختم جو بدینی کرنا چاہتے ہیں کر اور جہاد کی بیجائے سعید کو تو فرماتے ہیں معذرت خانہ تشریف کرنے شروع کافر غالب آگا ہے ہمارے مرد چیلی ہم نمتے کے لئے نہیں ہی ہمیں تو لوگ مارتے تھے ہم بہتارے اپنے جانت بتانے کے لئے لگتے تھے ہم تم اس تین لوگ ہیں درویش ہیں ہم کہاں لگتے ہیں تیسی سے نمت سمائل کرنے لگے بڑے بڑے پڑے لکھے بھی تو بلکل سید قدبر امت اللہ نے بلکل صحیح باگ جو اسلام کو سمجھتا ہے کہ اسلام ایک نیو ورڈ آرڈ ہے وہ آپ چاہتا ہے کہ دنیا سے برانیاں ختم کر کے اپنے طریقے پر شرافت دنیا میں قیم کی جائے اس کے لئے جو چاہتے ہیں راستے میں رکاورت بنیں گی ان کو ختم کرتا جاراں گی یہی جہاد ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت بھی ہوگی تحریک بہر ساتھ جہاد بستحیح بھی ہوگا تلوار بھی ہوگا مردی صاحب رحمت اللہ کا دو مذہت مضمون وہاں جہاد پر اسلام نے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا حصہ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا یہ کہتے ہیں تلوار سے بھی پھیلا بات ان کے پر میں آمدیا کلمانی کا بڑوستی پڑایا گیا مرد اسلام نے وہ رکاورتوں دور کرنی جس کی بہت سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ظالم حاکم نہیں کرنے جیسے وہ ان کے سروں پر سے اتار دیئے آزاد کر لیا آمن اور سکون اتاک کیا زنی بنا لیئے کہو آرام سروں تو ہاری جان مال محفوظ دیکھو اگر ہماری بات اچھی ہے تو قبول کرو اسلام تم اپنے مرضی سے قبول مرضی مرضی ظالم تمہیں مینہ کرنے جیسے اور اگر تم اسلام کو تلوار کا حصہ ہے کہ وہ ظالم حکومتیں جو ہیں ان سے لوگوں کی جان سرادی باقی آگے چاہتے ہیں کہ ان کو کلمہ زبردرسی بلایا یہ جھوٹ ہے اسلام کا زبردرسی تو جل میں اتارا ہی جاتا اگر زبردرسی کلمہ ملا جا تو مرافق ہی بن جاتا ہے وہ محمد تو نہ ہوتا بہت پیارا مضمون ہے اصل میں سید محفوظ دیکھو کی قدر نہیں حصول نہیں میں تو کتنم یہ عذاب جن پر آیا جو نا جیسے رومی رحمت اللہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کی ہے کسی قوم کو اللہ نے ذریب نہیں کیا تا دلے صاحب دلے نامت گزار کیا جب پر کسی صاحب دل کا دل نہیں دکھا کوئی اللہ والا دکھا اس کو ستایا اس نے کہا اچھا اللہ انہوں نے مریض قدر نہیں کیا بہتے رہے ہیں یہ مولوی پیچھے پڑ گئے حکومتیں پڑ گئی وہ وہ جھوٹ بولے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں نے جنہیں پڑھ کر آدمی حیران اور جد ہیارے ہیں اللہ کا خوف ہیں یہ جب لکھ رہا تھے جنہیں کوئی پتا نہیں تھا کہ بھارت کیا بتا رہے ہیں اور ہم کیا کہا رہے ہیں تو انہوں نے ذریبوں نے قدر ہے جہاں وہاں موضی صاحب کی تیسے ایک ستر سے آئے ہیں اللہ تعالی ہم نے جنت میں آلہ مقام ہے ایسی ہی ہے کہ آدمی پڑے اکھتے حل ہوتے جائے ہیں جہاں بڑے بڑے ذریبوں کو مطمئنی کا ہے وہ ایک چھتکی میں حل ہوتا ہے موسیقا